بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوگے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ سیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر سلنڈر ہو تو اس کا وولیوم اور سرفیس ایریا کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اب آج ہم کچھ question solve کریں گے exercise 14c کے اندر ہمارے پاس بہت سارے questions ہیں تو start کرتے ہیں question number 1 سے جس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ closed cylinders ہیں آپ کو اس کا وولیوم بھی کیلکولیٹ کرنا ہے اور total surface area بھی کیلکولیٹ کرنا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں وولیوم کی تو وولیوم کے لیے students ہمیں کیا چاہیے ہوتا تھا ہمیں صرف اور صرف radius چاہیے ہوتا تھا کیونکہ radius ہمارے base area کو کیلکولیٹ کرنے میں کام آتا تھا اور دوسری چیز ہمیں height چاہیے ہوتی تھی اور ہم اس کو formula میں put کرتے تھے اور ہمارے پاس answers نکل آتے تھے تو آپ نے simply کرنا کیا ہے پائی کی جگہ پر آپ 22 upon 7 یا 3.14 جو بھی آپ کا دل چاہے آپ کو لکھئے اس کے بعد radius کی جگہ پر آپ نے radius کو لکھنا ہے اور اس کا آپ نے square کر دینا ہے اور اس کے بعد height سے اس کو multiply کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر ہمارے پاس radius دیا ہوگا ہم formula میں simple radius کا square کر لیں گے اور اس کی height سے multiply کر کے اس کو 3.14 سے multiply کر دیں گے تو answer ہمارے پاس آ جائے گا لیکن students یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کو units دیئے ہوئے ہیں اسی unit میں آپ کے پاس answer آئے گا کیونکہ یہ volume ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا centimeter cube یہاں پر meters تھا تو یہاں پر answer ہو جائے گا meters cube اور یہاں پر ہمارے پاس millimeters تھا تو یہ ہو جائے گا millimeter cube اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس radius square ہو رہا ہے تو یہاں پر centimeter square ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہائیڈ ہے وہ بھی سینٹی میٹر میں ہے تو ایک دفعہ اور جب سینٹی میٹر سے ملٹیپلائے ہوگا تو وہ سینٹی میٹر کیوب ہو جائے گا لیکن جہاں پر ڈائی میٹر دیا ہوا ہے اس کو آپ پہلے 2 سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا ریڈیس نکالیں گے اور پھر جو آنسر آئے گا اس کا سکوئر کریں گے لیکن جہاں پر آپ کو ریڈیس تو وہاں پر اس کو آپ نے ڈائریکٹ سکوئر کر دینا ہے اس کے اندر آپ کو کچھ اور نہیں کرنا تو اس فارمیلے سے آپ کے پاس نکل آئے گا وولیوم اور جب سرفیس ایریا کی بات ہی آئے گی اس کے لئے ہمیں یہ فارمیلہ یاد ہونا چاہیے جس میں ہمارے پاس 2 پائے آر سکوئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم 2 پائے آر ایچ کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس بیس ایریا بھی دو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سرفیس ایریا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے پھر ہائٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو سرفیس ایریا نکلتا ہے تو وولیوم کیلک کرنے کیلئے ہم نے سمپلی کیا کہ ہم نے 2 کو ملٹیپلائے کیا پائے کے ویلیو سے اور اس کو ملٹیپلائے کر دیا ریڈیس سکوئر سے تو ہمارے پاس یہاں پر آنسر آرہا ہے 308 اور دوسری طرف ہمارے پاس جو یہاں پر 2 ملٹیپلائے کیا ہے ہم نے پائے کے ویلیو سے اور پھر ریڈیس اور پھر ہائٹ سے تو یہ ہمارے پاس آنسر آرہا ہے 528 ان دونوں کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر آنسر آ جائے گا 836 اور یہ ہمارے پاس سرفیس ایریا آ گیا اور یہاں پر جب اسٹیوڈنٹ ہم اپنا یونٹ لگائیں گے تو وہ سکوئر میں آتا ہے کیونکہ یہ ایریا ہے یہ وولیوم نہیں ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سیم اسی طرح سے پارٹ بھی ہے اس کے اندر بھی 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 3.14 سے لیکن اس کے بعد ہمیں ریڈیس نہیں دیا ڈائیمیٹر دیا ہے تو 1.2 وہ پہلے آپ 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ آپ کے پاس ریڈیس نکل آئے تو یہ آپ کے پاس کیا نکلے گا 0.6 اور پھر 0.6 کا جب آپ سکوئر کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.36 اور پھر آپ ان تینوں کو ملٹیپلائے کریں گے دوسری طرف آپ نے یہاں پر بھی ڈائیمیٹر کو ہاف کرنا ہے تو 0.6 ہو جائے گا اور پھر ہائٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو 4 میٹرز آپ کے پاس آنسر آئے گا اور پھر جب آپ ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آنسر آ جائے گا 17.3 اور کیونکہ یونٹ یہاں پر میٹر تھا تو ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا میٹر سکوئر کے اندر ٹھیک ہے سٹیورنٹس اور اسی طرح سے پارٹ سی کے اندر بھی یہی ہوگا یہاں پر ہمیں ریڈیائز ایزٹس دیا ہے تو ایک جگہ پر ہم نے سکوئر کرنا اس کو ایک جگہ پر ایزٹس رکھنا ہے اور جب ہم ان سب کو کیلکولیٹ کریں گے تو لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر جو آنسر آئے گا that is 7350 میلی میٹرز سکوئر ایک آپ کو اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے ان تمام چیزوں کو الگ ملٹیپلائے کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو الگ ملٹیپلائے کرنا ہے اگر کوئی کنفیوجنز ہے تو ان سب کو بریکٹ میں کر لیجئے تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کہیں پر یہ نہ ہو کہ آپ 15 سکوئر جو آپ کے پاس آنسر آرہا ہے اس کو پہلے آپ 2 سے پلس کر دیں تو یہ بالکل order of operations کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پہلے ملٹیپلیکیشنز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے پھر ہم addition اور subtraction کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو students آپ اس کو بریکٹ میں کر لیجئے زیادہ بہتر ہے پہلے ان تمام کو آپ نے solve کرنا ہے الگ اور ان تمام کو solve کرنا ہے الگ اور پھر ان دونوں چیزوں کو آپ نے add کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس کا sum یہاں پر نکر آئے گا اور یہ جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس کے اندر آپ نے volume کے اندر جو بھی آپ کا unit ہے اس کا cube ہوگا اور surface area کے اندر اس کا square ہوگا اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں ایک game ہے آپ کے پاس question number two جس کے اندر آپ کے پاس different different values ہیں کہیں پر diameter given ہے کہیں پر radius given ہے کہیں height given ہے اور volume آپ کو سب جگہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں reverse working کرنی ہے ابھی تک ہم کیا کرتے تھے volume calculate کرتے تھے اب ہمیں volume calculate کر کے دیا گیا ہے تو ہم یہ یاد کریں گے students کہ جب ہمیں volume calculate کرنا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے ہم جو ہے وہ radius اور جو ہمارے پاس πائی کی value ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس height ہوتی تھی ان کو ہم آپس میں multiply کرتے تھے تو ہمارے پاس volume نکل آتا تھا اب ہم کیا کریں گے reverse working کرنے کے لیے ہمیشہ reverse working جو ہوتی ہے وہ opposite میں ہوتی ہے تو اب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر radius اور diameter calculate ہو جائے گا basically ہمیں radius نکالنا ہے یا پھر ہمیں height نکالنی ہے diameter ہمارا خود بخود نکل آئے گا ٹھیک ہے اچھا اور اگر diameter کہیں پر دیا ہوا ہے تو radius نکالنے کے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے radius نکالنے کے لیے آپ کو اس کو half کر دینا ہے radius دیا ہوا ہے تو diameter نکالنے کے لیے اس کو double کر دینا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہونے والی لیکن اگر جہاں پر volume دیا ہے اور height دی ہوئی ہے وہاں پر آپ radius کیسے calculate کریں گے تو بہت simple ہے اس formula کو ذرا آپ دھیان میں لے کر آئیے volume نکالنے کے لیے πائے کو multiply کرتے تھے radius square سے اور height سے ٹھیک ہے اب اگر height پتا ہے اور volume پتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو چیز نہیں پتا اس کو آپ نے لکھ دینا ہے right side پہ ٹھیک ہے sorry left side پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد volume آپ کا اوپر رہے گا اور جو آپ کی باقی values ہیں وہ سب آپ کی نیچے چلی جائیں گے یعنی پائی بھی نیچے چلے جائے گا اور height بھی نیچے چلی جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم simply جو بھی ہمیں volume دیا ہوا ہے ہم اس کو divide کریں گے پہلے height سے جو بھی answer آئے گا اس کو مزید divide کریں گے پائی کی value سے تو ہمارے پاس radius square نکل آئے گا students وہ آپ کا answer نہیں ہوگا radius نکالنے کے لیے جو بھی آپ کا answer آئے گا آپ کو اس کا root بھی نکالنا پڑے گا اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے جیسے یہاں پر ہمارے پاس volume دیا ہوا ہے 704 ہم پہلے اس کو divide کریں گے 14 سے یہاں پر ہم سب سے پہلے volume کو divide کر رہے ہیں height سے جو کہ ہمارے پاس 14 سینٹی میٹر تو answer آتا ہے 50.2 اب جب 50.2 آیا تو اس کو ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری pi کی value ہے 3.14 اس سے مزید divide کیا جب اس سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 15.9 جو کہ ہمارے پاس approximately equal ہوتا ہے 16 کے اس کو round off کر دیا کیونکہ 16 ہمارے پاس ایک perfect square ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس یہ perfect square آ گیا تو یہ جو ہمارے پاس answer آیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو radius کی value ہے وہ نکل کر آ جائے گی that is 4 سینٹی میٹر تو یہ دیکھا آپ نے کہ اگر volume اور height دونوں دیویں ہیں تو divide کر دو volume کو height سے جو بھی answer آئے اس کو مزید pi کی value سے divide کرو اور اس کے بعد root نکال لو تو آپ کے پاس radius نکل کر آ جاتا ہے اور جیسے radius نکل کر آئے گا آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے 2 سے تو diameter آپ کے پاس نکل کر آ جائے گا 42008 ہوتا ہے اس کو half کر دو تو radius نکل آئے گا جہاں radius دیا ہوا ہے اس کو ڈبل کر دو تو آپ کے پاس جو ہے وہ diameter نکل کر آ جائے گا ٹھیک ہے سٹیورنٹس تو یہاں پر ہم نے simply اسی طرح سے calculations کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں volume اور height دیا ہوا ہے ہم اسی طرح سے radius calculate کریں گے اور پھر diameter نکل آئے گا اب جب surface area کی بات آتی ہے سٹیورنٹس تو جب آپ کو radius بھی پتا ہو height بھی پتا ہو تو simple ہے بس آپ نے formula میں put کرنا ہے pi 2 pi r square plus 2 pi r h دونوں کو آپ نے اس کے اندر values کو put کرنا ہے اور آپ کے پاس surface area calculate ہو کر آ جائے گا لیکن جب آپ کو volume پتا ہو اور radius پتا ہو تو height کیسے نکالیں گے تو same وہی pattern follow کرنا ہے کہ جب height پتا تھی تو کیا کیا تھا volume کو height سے divide کیا تھا جب radius پتا ہوگا تو volume کو radius سے divide کرنا ہوگا لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے سٹیورنٹس کہ یہاں پر ہمارے پاس r square ہوتا ہے تو جب ہمیں height calculate کرنی ہوگی تو ہم volume کو radius square سے divide کریں گے یعنی جو بھی radius ہوگا پہلے اس کا square نکالیں گے اور پھر volume سے divide کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو volume given تھا وہ 528 centimeter cube تھا ہم نے radius نکالا اس radius ہمارے پاس diameter کا half 2 centimeters نکالایا ہم نے اس کو square کیا تو ہمارے پاس یہاں پر 4 centimeters آ گیا ٹھیک ہے students تو اب ہم 528 کو جب 4 سے divide کریں گے اس کے بعد پھر ہم 3.14 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے پہلے اس کو divide کیا ہمارے پاس answer آ گیا 132 ٹھیک ہے اس کو divide کرنے سے 132 answer آیا اب ہم 3.14 سے مزید divide کریں گے تو answer یہاں پر ہمارے پاس 42 centimeters آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کو calculate کرنا تو وہاں پر simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے volume کو divide کر دینا ہے height سے اور پھر pi value سے answer آئے اس کو root نکالیں گے تو آپ پاس radius آ جائے گا اب یہاں دیکھئے part d کے اندر ہمارے پاس radius given تھا ہم نے اس کا ڈبل کر دیا diameter نکل کے آگیا height نکالنے کے بار آئے تو ہم نے کہ radius یہاں پر given ہے تو ہم simply کیا کریں گے ہم volume کو divide کر دیں گے radius square that is 16 سے divide کے پاس answer آئے گا پائے کی value سے تو ہمارے پاس answer آجائے 21 meters ٹھیک ہے اب یہاں پر diameter radius height calculate ہو چکے کرنا سکھا تھا بلکل اسی طرح سے یہاں پر ہمیں یہ formula apply کرنا اس کے اندر values put کرنی ہے اس میں صرف کام کس چیز کا ریڈیز کا height اور پائے کی value کا صرف آپ نے formula کے اندر values پٹ کرنی اور آپ کے پاس آنسرز آجائیں گے تو یہ تو ہمارا یہاں پر surface area نکلا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس unit کیا لگے گا تو جو volume unit ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ area ہے اس کے اندر صرف 2 dimensions ہوتی ہیں تو اس کا unit ہوتا ہے وہ centimeter square یا meter square ہوتا ہے ٹھیک students تو آج کے لئے اتنا ہی آئی آئی ریز ہوں comment section میں پوچ سکتے ہیں ٹھیک سور واشن ویڈیو ٹیل دی این ٹیک کیر اللہ حافظ دو سبسکر بھائی چینل